اسلام علیکم استاد سپیکس میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے اوپر خاص ٹاپک کے اوپر جو کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے تو اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے جن لوگوں نے مارا چینل استاد سپیکس سبسکرائب نہیں کیا وہ مارا چینل اس طرح سے یوٹیوب میں سرچ کے استاد سپیکس سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے آنی والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں تو بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک کے اوپر جو کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے جو لوگ ایجوکیشن اصل کر رہے ہیں مختلف یونیورسٹی سے تو ان کا فیوچر آگے جو ہے میجارٹی لوگوں کا وہ اسی فیلڈ میں ہے جو کہ بیسیکلی ہے جی ایجوکیشن فیلڈ سے تعلق رکھنے والا ایک فیلڈ ایجوکیٹرز تو ایجوکیٹرز کیا ہیں ان کی انڈکشن کیسے ہوتی ہے کیا کرائیٹیریا ہے ان کا کانٹریکٹ کیسے ہے کتنے ہی اس کا ہوتا ہے اور سیلیکشن کرائیٹیریا کیا ہے کون ٹیسٹ لیتا ہے کون انڈکٹ کرتا ہے پالیسی کیا ہے نئی کیا ہے پرانی کیا ہے یہ ساری چیزیں ساری باتیں اس ویڈیو میں ہم ابھی ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا اس سے تو جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے پچھلے تقریباً دس بارہ سال میں ایجوکیٹرز کی کافی انڈکشن کی گئی ہے لگ بگ سکسٹی تو سیونٹی تھاؤزنڈ ایجوکیٹرز ہر فیلڈ میں انڈکٹ کیے گئے ہیں تو اب ان کی ریشو انڈکشن کی ریشو جو ہے وہ کافی کام ہو گئی ہے پہلے فار اگزمپل اگر ہر سبجیکٹ میں ملتب ٹوینٹی ٹوینٹی فائف اس طرح سے ویکنسیز تھیں تو اب وہ لیمٹیڈ ہوگیٹ فائف ٹو سیکس فور اس طرح سے آ رہی ہیں پہلے جو انڈکشن کے لیے انڈکشن جو ٹیسٹ ہے وہ بھی ان ٹیسٹ لیا کرتا تھا لیکن اب انڈکشن ٹیسٹ جو ہے وہ پی پی سی کے طرح ہوتا ہے تو ایک ٹاف کرائیٹریہ ہو گیا ہے اس کے علاوہ اس کی پالیسی کیا ہے اور ریکوائرمنٹس کیا ہے یہ جو ریکوائرمنٹ کیا ہے ایجوکیشن ریکوائرمنٹ کیا کوالیفیکیشن وہ بھی بات کرتے ہیں تو ہم چلتے ہیں اب اس بھی کے اوپر بات کرنے کے لیے تو یہ فار اگزمپل میرے پاس ایک ہے اس کا اشتہار تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پالیسی کیا ہے ٹھیک ہے مطلب ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور کونس کونسی سیٹس ہیں اس میں اور ان کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹاپ پہ جو سب سے پٹیسی ہے اس کے اندر لکھا ہے ای 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 سائنس بی پی ایس پورٹین آگے ای 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 سائنس بی بی ایس پورٹین ای 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 سائنس بی ایس سکسٹین ہے بی ایس مطلب بیسک سکیل جو ہے اس کا وہ سکسٹین ہے اب بات کریں اگر ان کی کوالیفکیشن کی تو اسی کے نیچے اگر آپ آئیں جو یہ کچھ لائنز لکھی ہوئی ہیں اس میں ہیڈنگ ہے فرسٹ کوالیفکیشن کی ٹھیک ہے تو اس کو میں تھوڑا اگر بڑا کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوالیفکیشن میری ماسٹرز ڈگری بی ایس بی ایس ہونرز سکسٹین ایر ایر ایڈکیشن ایٹلیسٹ سیکنڈ وی ای 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 ڈ ٹھیک ہے اب اگر آپ سائنس میں اپلائے کر رہے ہیں تو اس میں جو سبجیکٹس ہوں گے ٹھیک ہے وہ گا فیزیک، کیمیسٹری بارٹنی، زیولوجی، بیالوجی میتمیٹکس ان دیر ریلیونٹ برانچیز دیت ار ریلیونٹ برانچیز دیت ار ریلیونٹ برانچیز اور ان کی برانچیز اگر آپ کے پاس ان میں ماسٹرز ہے سکسٹین ایر ایڈکیشن آپ کی اگر ان سبجیکٹس میں ہے کسی میں بھی تو آپ مطلب سائنس کی سیٹ کے اوپر آپ اپلائے کر سکتے ہیں اچھا اس سے پہلے گیا ہوتا تھا کہ تمام سبجیکٹس کی سیٹیں علاقہ علاقہ آتی تھی مطلب فیزیکس کی علاقہ کیمسٹری کی، بائیو کی اسی طرح آرٹس میں انگلیش کی علاقہ سیٹس آتی تھی اسلامیات کی علاقہ اردو کی علاقہ لیکن اب کیونکہ نمبر آف سیٹس جو ہیں وہ لیمٹیڈ ہو گئی ہیں بہت کم تو ان سیٹس کو سائنس اور آرٹس کی دو کٹیگریز میں مرج کر دیا گیا ہے اور ایک تھرڈ کٹیگری آئی ٹی کیونکہ وہ ان میں نہیں آتی تو نیچے اگر آپ دیکھیں اسی کوالیفیکیشن کے نیچے ایک ہیڈنگ ہے پروفیشنل کوالیفیکیشن تو اس کی اگر بات کریں تو وہ ہے پروفیشنل کوالیفیکیشن تو پروفیشنل کوالیفیکیشن جو بیسیکلی ہے وہ ایجوکیٹرز کے لیے ہی ہے صرف لیکچورز کے لیے یہ ماسٹر نہیں ہے ایجوکیٹرز کے لیے اپلائی کرنے کے لیے ماسٹر نہیں ہوتی پروفیشنل کوالیفیکیشن اپلائیے اگر آپ کے پاس پروفیشنل کوالیفیکیشن کی ڈگری نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بغیر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن کرن ہوتا گیا ہے حیصل میں کہ پانچ سال کا یا تین سال کا آپ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے جب آپ امرٹ میں فعل کرتے ہیں جہاں آپ کو ملتی ہے تو اس کانٹریکٹ کے اندر آپ نے یہ ساری مطلب یہ دگری کمپلیٹ کر کے آپ نے سبمٹ کروانے ہوتی ہے تو یہ ہے پروفیشنل آپ کی کوالیفیکیشن اس کے نیچے گر آپ آئیں تو سلیبس فور ریٹن ڈیسٹ یہ لکھا ہوا ہے ون پیپر ایم سی کیو ڈائپ ریٹن ڈیسٹ آف ہنڈرٹ مارکس این نائنٹی منٹس دوریشن دا سلیبس ایز انڈر تو اے آپ کے پاس اگر دیکھیں یہ پاسٹ اس میں جو آپشن ہے وہ ہے کوئی کوئی کوئیشن کوئیفیکیشن ریلیٹڈ کوئیشن فیزیک کیمیسٹری بائیو مطلب جو بھی آپ کے سبجیکٹس ہوں گے سائنس کے جتنے بھی ہوں گے ان میں سے فیفٹی پرسنٹ دوسری جو نیچے جنرل جنرل نالج انکلوڈنگ اس میں دیکھیں آپ جنرل پچاس پرسنٹ پورشن آپ کے سائنسیز کے سبجیکٹس کا ہے اور پچاس پرسنٹ پورشن آپ کے جنرل نالج کا ہے جنرل نالج میں دیکھیں آپ کے نیچے سبجیکٹس دیئے ہوئے ایسی کے نیچے پاکستان سٹڈیز کرنٹ افئر اسلامی سٹڈیز ایتھکس فر نون مسلم کنڈیڈیٹس آگے جیوگرافی بیسک میتھمیٹکس انگلیش اردو ایبری ڈی سائنس کمپیوٹر یہ ساری کٹیگریز ہیں سبجیکٹس ہیں جس میں سے جنرل نالج کے مطلب فیفٹی پرسنٹ آئیں گے تو سو نمبر کا اگر پیپر ہے مطلب سو ایم سی کیوز ہیں تو پچاس آپ کے سائنسیز میں سے اور پچاس آپ کے جنرل سبجیکٹس میں سے آئیں گے تو یہ ایک بہت بڑا وسیع کورس ہے سمجھنے کے سلیبس ہے جس کو مکمل طور پر تیار کرنا ہے بہت ہی مشکل ٹاسک ہے تو یہ تھی سائنسیز والوں کے لیے کٹیگری اب اگر نیچے آرٹس والوں کی بات کریں نیچے اگر آپ دیکھیں تو اسی آرٹس بی پی ایس پورٹین ہے اسی اسی تو سکیلز وہ ہی ہیں اور ڈیزگنیشن بھی وہ ہی ہیں کوالیفیکیشن دیکھ لیتے ہیں ماسٹرز بی ایس آنرز سکسٹین ایر ایڈوکیشن اٹ لیس سیکنڈ بھی ہیں ثیک ہی ہے انردو اچھا انگلیش پاکستان سٹی دی سیکالوجی اسلام یاد پولیتیکل سائنس ہیسٹری جیوگرافی اچھا ستیسٹکس ہمئی کنامکس ادیوکیشن ادیر ریلیون میٹھیں اچھا ادیوکیشن ایس آرٹس ہیڈیوکیشن اچھا دیکلیر اچھا کے لیتے اپری آرٹس الوکریس بیلیمت آف پاکستان آر کیو ای ڈی آف سکول ایڈوکیشن تو یہ اس میں سبجیکٹس تھے اس میں بھی آپ کی بیسیک کوالیفیکیشن پروفیشنل کوالیفیکیشن وہی ہے اور اب اس لیبس اگر اس کا دیکھیں تو میتھمیٹکس اور دو انگلیش اچھا ایوری ڈے سائنس اور کمپیوٹر سٹڈیز اور ساتھ اس کے جرنل نالج کا پورشن ہوگا اب بات کرتے ہیں نیچے ایج کرائیٹیریا کیا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ نئی پالیسی کیا ہے ان کی ایڈوکیٹرز کی تو ایج کرائیٹیریا اگر دیکھیں یہ نیچے لکھا ہوا ہے فر میلز ٹوینٹی ٹو تھرٹی پلس پائیف تو یہ جو پلس پائیف لکھا ہوا ہے یہ ایج ریلیکسیشن ہے مطلب سیدھا سیدھا یہ ہوا کہ آپ پینتیس سال تک اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کسی ادارے میں سرویس نہیں کرے گورنمنٹ سرویٹ نہیں ہے تو پھر آپ پینتیس کے بعد اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ پرائیوٹ ہیں کینڈیڈیٹ کو اسی طرح فی میلز کے لیے ٹوینٹی پلس تھرٹی پلس ایٹیر تو میلز کے لیے فائیف یر ریلیکسیشن ہے جبکہ فی میلز کے لیے ایٹیرز کی ریلیکسیشن ہے تو فی میلز کے لیے ترٹی فائیف یر ہے ٹوٹل اور فی میلز کے لیے تھرٹی ایٹیرز کی آپ کی ایج ریقوائرمنٹ ہے تو یہ تو تھا کہ آپ کا ایج ریکوائرمنٹ کیا ہونی چاہیے آپ اگر بات کریں نئی پالیسی کی تو اس سے پہلے جتنے بھی ایجوکیٹرز انڈکٹ کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے کانٹریکٹ بھی تھے لیکن ان کو پرمننٹ کیا جانا ہے یہ ان کے پالیسی میں ہے کہ ان کو پرمننٹ کیا جائے گا اس سے پہلے بھی پرمننٹ ہوتے ہیں کافی پرمننٹ ہو چکے ہیں کافی رہتے ہیں لیکن دوزار بیس سے پہلے جتنے بھی ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے پرمننٹ ہوں گے لیکن آپ دوزار اکیس سے یا آگے مستقبل میں جو بھی ایجوکیٹرز آئیں گے ان کو پرمننٹ نہیں کیا جائے گا ان کو ڈیلی ویجیز پہ رکھا جائے گا ان کی پیج ہوگی وہ فکس ہوگی اس کے علاوہ انکریمنٹ نہیں لگے گی اور ان کو پرمننٹ نہیں کیا جائے گا کبھی بھی ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ مفارق کر سکتی ہے اپنی سیٹ سے کیونکہ وہ کانٹریکٹ پہ ہوں گے تو وہ ڈیلی ویجیز پہ کام کریں گے کام کریں گے تو جو آپ میرے ہنگے اور دروائیز پارک کرنے جائے گا ان کو تو یہ ایک بڑی سیڈ نیوز ہے جو لوگ ایجوکیشن اصل کر رہے ہیں مطلب دس پندرہ لاکھ رپیہ لگا کہ ایجوکیشن اصل کرنا ماسٹر لیول تک اور اس کے بعد بھی پھر پی پی ایسی کا ایکزیم دے کے سیٹ سیکیور کرنا اور وہ بھی پرمننٹ بیسز پہ یہ میرے حال میں ایک انسلٹ ہے ایک ایجوکیشن پرسن کے لیے اتنے ٹف ایک فیلٹر سے گزر کے آنا اور اس کے بعد بھی پرمننٹ جاب نہ ملنا یا پرمننٹ سیٹ اویل نہ کرنا تو یہ ایک پرابلم ہے تو پنشن بھی آپ کو نہیں ملیں گی اس میں اگر آپ ریٹائر ہوتے ہیں مطلب آپ کا جو ایج ہے ٹوئنٹی فائی ویئر کرس کرتی ہے اسی کنٹریکٹ پہ وہ اس کے بعد آپ کو پنشن سے نہیں نوازا جائے گا پنشن آپ کو نہیں ملے گی تو یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہے تو یہ چیزیں ہیں اب آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑیں گی جب تک یہ گوھومنٹ ہے گوھومنٹ ہیں جو نہیں کے ساتھ ہو سکتا ہے کچھ بہتری آئے لیکن اس گوھومنٹ میں بھی تک یہ پرابلم ہیں تو ایجوکیٹرز اگر آپ نے لگنا ہے اس کی سیٹ کو ویل کرنا ہے تو پھر آپ کو ان پرابلم کو فیس کرنا پڑے گا تو منٹلی تیار رہے ہیں کہ آپ ڈیلی ویجز پہ ہوں گے کانٹریکٹ پہ ہوں گے آپ کے فکس ہوگی جیسے سیٹی آئیز پر دی ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی کانٹریکٹ پہ ہوتے ہیں لیکن آپ کا یہ کانٹریکٹ ہوتا رہے گا جب تک آپ اچھا کام کرتے رہیں گے تب تک آپ کو کوئی نہیں نکالے گا لیکن جس دن آپ کی پرفارمنس تھوڑی سی گڑھ بڑھ ہوئی تو آپ جاب سے فارق ہیں اور آپ ٹوئنٹی فائیف پورے بھی کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بینیفیٹ نہیں ملے گا تو یہ چیزیں ہیں ان کو دیکھ کے اپنا فیلڈ چوز کریں کس فیلڈ میں آپ نے جانا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے تو ویڈیو آپ نے دیکھی شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ